ویوورز کیا آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر اگر آپ اپنی سرمایہ کاری کر رہے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ جو پروفٹ یعنی سب سے زیادہ جو رینٹل انکم ہے وہ آپ کو ریسٹورنٹ میں ہوتا ہے اگر آپ سرمایہ کاری کرنے کا سوچ رہے تھے یا سوچ رہے ہیں یا اگر آپ کے پاس فنڈز پڑے ہوئے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بڑی امپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ اس میں سرمایہ کاری ریسٹورنٹ کے کارڈنگلی بتائی جائے گی جس میں رینٹل انکم کو کمپیر کیا جائے گا کہ رینٹل انکم کیا واقعی آپ کو یہاں پہ زیادہ مل سکتی ہے اسلام علیکم ویوورز کنسلڈ ڈیسائیڈنڈ بائی سی ڈی بی پروپٹیز کے پلیٹفورم سے احمد یوسف ایک دفعہ پھر آپ کی حیطوں میں حاضر ہے ویوورز سرمایہ کاری کرنے کے لئے ہمیں پاکستان میں بے تہاشا آپشنز ملتی ہیں جس میں ہوریزنٹل پروپٹی ہے ورٹیکل پروپٹی ہے یعنی پچھلے دو سے تین سال میں دیکھیں تو پلوٹس کا کافی زیادہ ہمیں ٹرینڈ دیکھنے کو ملا فائلز کا بڑا زیادہ ٹرینڈ دیکھنے کو ملا لیکن فائل میں ٹرینڈ کے ساتھ ساتھ ہمیں ایشوز بھی دیکھنے کو ملے جس میں لینڈ کے ایکوزیشن کے ایشوز سے ڈیویلپر کے ایشوز سے اور بھی کئی طرح کی ایشوز ہمیں دیکھنے کو ملے لیکن سرمایہ کاری میں کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو رینٹل انکم ہے وہ ہمیں کسی ریسٹورنٹ میں کسی ہوتل کی یا کسی فوڈ کی چین میں ملتی ہے اس کی ایک مثال ہے کہ ہم خود اگر ہم اپنی بات کریں ہم کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں تو سب سے زیادہ جو ہمارا وزٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریسٹورنٹ میں اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں یا لوکل پاکستانی ہیں اگر آپ نے لاہور کا وزٹ کیا ہوا ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ لاہور کے کھانے سب سے زیادہ مشہور ہیں لاہور میں جتنی بھی فوڈ بینٹس کی چین چلی ہیں وہ جس جگہ پہ آئی ہیں وہاں پہ سب سے زیادہ اس ٹائم رینٹل انکم جنرائیٹ ہو رہا ہے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ سرمایہ کاری کے لیے کونس ایسا ریسٹورنٹ آپ کے لیے موجود ہے جس میں آپ مینیموم ٹائم میں زیادہ ریٹرن اور انویسمنٹ جنرائیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ کو وہ ریسٹورنٹ ہینڈ اوور کیا جائے تو اس میں سب سے زیادہ رینٹل انکم آپ کو دیکھنے کو ملے وہ ریسٹورنٹ جو کہ بڑے بڑے اچھے اچھے مالز میں ابھی بن رہے ہیں اس میں جانے سے پہلے میں آپ کو چھوٹی سی اگزیمپل دوں گا اگر آپ ایمپوریا میں گئے ہوئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ سب سے زیادہ جو رش ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ تھرڈ فلور پہ ملتا ہے جو کہ فوڈ کوٹ کا ایریا ہے اب یہ جو فوڈ کوٹ کا ایریا ہے یہاں پہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ سام ٹائم تو سیٹنگ ایریا یعنی بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ملتی اسی طرح پیکجز مال میں چلے جائیں سنٹوریس مال اسلام آباد میں چلے جائیں یعنی جو مال ہے اس میں جو سب سے زیادہ ٹریکشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ریسٹورنٹس کی اور ریسٹورنٹ جتنے بھی مالز ہیں ان کا جو رینٹل انکم ہے وہ ان کے ڈیویلپرز کو جا رہے ہیں کیونکہ وہ سیل کے لیے نہیں تھا وہ انہوں نے بنا کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے وہاں پہ اچھا خاصا بزنس کریں وہاں پہ برینڈز آئے ہوئے ہیں ایمپوری مال کی بات کریں تو وہاں پہ بندو خان ہے وہاں پہ KFC ہے وہاں پہ آپ کو دیفرنٹ طرح کے فوڈ کے برینڈز کافی برینڈز کافی جو ملٹی نیشنل چین ہیں وہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ایسے ریسٹورنٹ کی بات کرنے جا رہے ہیں جس میں اگر آپ دس سے گیارہ کروڑ کی مالیت رکھتے ہیں چار سال میں دینے کی تو کیا آپ جانتے ہیں ان گیارہ سے بارہ کروڑ کے ساتھ آپ منتری رینٹل انکم کتنا لے سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ مہینے کا وہاں پر مینیمم 20 لاکھ منتری رینٹل انکم جنریٹ کر سکتے ہیں اس کی ہم ایک اور ایک جیمپل لیتے ہیں آپ کے پاس اگر دس سے گیارہ کروڑ کی ایسی پروپٹی جو آپ کے پاس دیورسی فائیڈ ہیں یعنی کچھ آپ نے لہور میں کسی سوسائٹیز میں لگائی ہوئی ہے کچھ آپ نے پروٹس میں لگائی ہوئی ہے کچھ آپ نے شاپس میں لگائی ہوئی ہے کچھ آپ نے اپارٹمنٹس میں لگائی ہوئی ہے ان ساری پروپٹیز کو اگر آپ کمبائن کریں وہ دس سے گیارہ کروڑ کی اگر وہ مالیت رکھتے ہیں اگر آپ کو ان دیورسی فائیڈ پروپٹی سے ٹو ملین پیکی آر ڈینٹل انکم آرہا ہے جس کی جو ٹوٹل پرائس ہے وہ تقریباً گیارہ سے بارہ کروڑ ہے تو پھر تو میں آپ کو سجیست کروں گا کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے اتنی بینیفٹ نہ ہو آپ صرف دیکھ کے نالج لے سکتے ہیں کہ یہ ہاں یہ بھی ایک آپشن موجود ہے لیکن اگر آپ کے پاس دس سے گیارہ کروڑ کی مالیت ہے اور آپ اٹھارہ سے بیس لاکھ ٹو ملین منتلی رینٹل انکم جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے پاس دیورسی فائیڈ پروپٹی ہیں لیکن اس سے اٹھارہ سے بیس لاکھ رینٹل انکم جنریٹ نہیں ہو رہا تو یہ ویڈیو آپ کی زندگی چینج کرنے والی ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ چار سال دس سے گیارہ کروڑ یا بارہ کروڑ دے سکتے ہیں تو آپ بلیف کریں ٹھارہ سے بیس لاکھ آپ کا رینٹل انکم اس ریسٹورینٹ سے جنریٹ ہونے والا ہے میں بات کرنے جا رہا ہوں فیروسپو روڑ جو کہ لاہور کا سب سے زیادہ بیزیسٹ روڑ ہے یہاں پہ بننے والے پروجیکٹ لاہور سکائے کے بارے میں جو کہ آسٹریلین بیسڈیویلپر اس کو کنسٹرکٹ کر رہے ہیں چار سال کا پیمنٹ پلین ہے 20% ڈاؤن پیمنٹ سے آپ بکنگ کروا سکتے ہیں پنجاب کی سب سے ٹولیس بیلڈنگ یعنی 26 فلور یہاں پہ بننے جا رہے ہیں تین بیسمنٹ کے ساتھ آپ کو یہ مول مل رہا ہے جس میں پاکستان کا پہلا دریکٹ فیکٹری آؤٹلٹ لائے جا رہا ہے دریکٹ فیکٹری آؤٹلٹ کا مطلب یہ ہے دی اے فو کا کونسپٹ کہ پورے پاکستان میں جتنے بھی برینڈز ہیں ان کے جو فیکٹری آؤٹلٹ ہوں گے وہ آپ کو یہاں پہ ملیں گے تو آپ امیجن کریں کہ سب سے زیادہ جو سیل ہوگی وہ آپ کو اس مول میں ملے گی یعنی پورے پاکستان سے سب سے زیادہ جو بیزیسٹ مول ہوگا وہ آپ کو لاہور سکائے دیکھنے کو ملے گا اس ٹائم پہ آپ پوری دنیا میں اس کو آن لائن کنسٹرکشن سے اس مول کو ووچ کر سکتے ہیں ون بائی ون جو ہے ٹارگٹس اگزیکٹلی کلکولیٹیڈ ہیں پروفیشنل ڈیویلپر ہیں جو اس کو ڈیزائن کر رہے ہیں اوریڈی بیریہ سکائے کے نام سے سب سے زیادہ فاسٹس تیزی سے سیل ہونے والا پروجیکٹ اور بننے والا جو پروجیکٹ تھا وہ بیریہ سکائے تھا جو کہ بیریہ اورچرٹ فیس فور جو کہ رائی بیٹورٹ پہ لوکیٹ کر رہا ہے یہاں پہ اوزی ڈیویلپر کی طرف سے انٹریڈوس کروایا گیا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر فورتھ فلور جو ہے وہ انٹریڈوس کروایا گیا ہے فوڈ کورٹ کے نام سے جس میں تین ریسٹورنٹ یہاں پہ اویلیبل تھے جس میں دو ریسٹورنٹ جو ہیں وہ سیل آؤٹ ہو چکے ہیں اس تائم ایک ریسٹورنٹ اویلیبل ہے اور یہ سب سے زیادہ یونیکنیس کا حامل لڑتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ریسٹورنٹ مین بولے وارڈ فیروسپور روڈ کو فیس کر رہا ہے دوسری چیز یہ ریسٹورنٹ سیٹنگ ایریا کو فیس کر رہا ہے یہ ریسٹورنٹ لابی کو فیس کر رہا ہے یہ ریسٹورنٹ لفٹ کو فیس کر رہا ہے یہاں پہ فیوچر میں آپ کو بڑا برینڈ دیکھنے کو ملے گا جس میں مکڈونرڈ ہو سکتا ہے KFC ہو سکتا ہے فرائی چکس ہو سکتا ہے یا کوئی بھی ملٹی نیشنل جو چین ہے وہ یہاں پہ آ کے آباد ہوگی جس کی جو منتلی آپ کو رینٹل انکم جنیٹ ہو کے ملے گی وہ 18 سے 20 لاکھ ملے گی یہ جو رینٹل یلڈ بنتی ہے پر منت اگر میں بات کروں تو یہ تقریبا 1.6 to 1.7% آپ کو رینٹل یلڈ دیکھنے کو ملے گی ٹوٹل پرائیس کی اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو یہ بنتا ہوا پروجیکٹ ہے تو 25% اس کی منیموم اینویل اپریسیشن ہے سال کی اگر آپ 11 کروڑ 18 لاکھ چونکہ اس کی ٹوٹل پرائس 11 کروڑ 18 لاکھ ہے اگر آپ یہ 4 سال میں چونکہ آپ نے یہ پے کرنا ہے جس کی جو سٹارٹنگ پرائس ہوگی وہ 2 کروڑ 24 لاکھ سے لے کے 2 کروڑ کی بریکٹ میں ہوگی 20% ڈاؤن پیمیٹ یہ ٹوٹل بنتی ہے اس کی جو ریمیننگ پیمیٹ ہے وہ منتھلی اسٹارمنٹ کی صورت میں آپ 4 سال کے پیمنٹ پلین کے مطابق پے کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جانوں کمپنی یہاں پہ ڈیفرنٹ برینٹس کے ساتھ ایمو یو سینگی جہاں پہ ملٹی نیشنل برینٹس یہاں پہ آکے اپریٹ ہوں گے 25% اینویل اپریسیشن جب ہم 4 سال بعد نکالتے ہیں تو اس مال میں اس ریسٹورنٹ کی جو ایکچول پرائس ہے وہ تقریباً 23 سے 24 کروڑ بنتی ہے جس کی جو اس ٹائم پہ رینٹل یلڈ ہوگی وہ آلماست ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں 0.8 سے 0.10% یعنی 0.10% اب آپ ایمیجن کریں اگر آپ کی پروپرٹیز ڈیفیٹسی فائٹ ہیں ان کی ٹوٹل مالیت 11 سے 12 کروڑ ہے تو 11 سے 12 کروڑ جو کہ آپ نے فوری نہیں بلکہ 4 سال کے پیمنٹ پلین میں آپ نے وہ دینا ہے 4 سال کے پیمنٹ پلین پر 20% ڈاؤن پرمنٹ سے بوکنگ سے آپ اس شاپ کے آپ اس ریسٹورنٹ کے مالک بن سکتے ہیں جس کے اندر بھی سیٹنگ ایریا ہوگا فیسنگ مین بولیوارڈ ہوگا اس کے سامنے آپ کو بالکنی ملے گی آؤٹنگ ایریا ملے گا یہ پروپر بڑا ریسٹورنٹ ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہے 4 سال کے پیمنٹ پلین پر اس پورے مال کی یہ جان ہے یہ ریسٹورنٹ یعنی اس پورے مال میں جتنے بھی corporate offices ہیں luxury apartments ہیں service apartments ہیں penthouses ہیں dfo کے clients ہیں barque clients ہیں feroz poor road کے clients ہیں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے یہاں پر food court کے ایریا میں آکے اس ریسٹورنٹ میں آپ کے ریسٹورنٹ میں enjoy کریں گے اس کے اگر میں exact location کی بات کروں تو lahore sky گجو مطہ سے 5 منٹ کی ڈرائی پہ اور اگر آپ ائرپورٹ سے آ رہے ہیں تو ring road سے 5 منٹ کی ڈرائی پہ اور ائرپورٹ سے 20 سے 25 منٹ کی ڈرائی پہ آپ کو یہ مال ملتا ہے main for rose for road پہ پوری دنیا میں online ccdv camera کے through اس کی live construction team دکھائی جا رہی ہے ہم چکے ان کے official sales partner ہیں oz developer کے تو ہمارے پاس یہ restaurant direct ابھی available ہے دو restaurant جو ہیں والحمدللہ ہم sale کر چکے ہیں اگر آپ کا اس حوالے سے کوئی بھی question ہے یا آپ مزید concernancy لینا چاہ رہے ہیں یا اگر آپ لہور سکائے میں بھی تھوڑا بہت چنگ نظر آیا ہے تو آپ میرے دیئے کے number پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور مجھ سے free of cost concernancy لے سکتے ہیں یا اس restaurant کی booking کے حوالے سے آپ میرے موسیقی موسیقی